آج ہم بات کریں گے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے پہلے ٹیسٹ میچ کی لیکن اس سے پہلے شادی مبارک تو آر بوت پیسرز بہت بہت مبارک کو مسٹر پیسر کو اور ساتھ میں شاہین بھائی کو بھی نکاح کی بھی مبارک اور سسر جان کے چیف سلیکٹر لگنے کی بھی مبارک ہیر بہت سے لوگ افریدی کے چیف سلیکٹر لگنے پر بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے کوئی کہتا ہے کہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں شاہید افریدی بلکل بھی ان ٹاچ نہیں ہے اور نہ یہ بندہ ریسینٹلی کچھ ٹائم سے پاکستانی کرکٹ میں ان رہے چلو یار جو بھی ہے شاہید افریدی کو شہباز شریف بہت اچھی ایڈمنیسٹویٹر سے لے کر شاہید افریدی بہت اچھے چیف سلیکٹر تک کا سفر ہم شاہید بھائی کو مبارک دیتے ہیں اس سفر پر اور امید کرتے ہیں کہ شاہید بھائی پاکستانی کرکٹ کے لیے کچھ اچھا کریں گے چلو پہلے ناظر اب تو پاکستانی کرکٹ کے لیے کچھ اچھا شاہید کاری دیں وہ سننے میں آیا کہ کریچی کے سٹیڈیومز میں سیڈز جو ہیں وہ کم ہو گئی تھی مطلب اتنا زیادہ کراؤڈ آ گیا تھا یہی امید تھی کریچی والوں سے سرفراز بیہ کی گراؤنڈ میں آمد پر بھی کراؤڈ نے کافی چیئر کیا کافی شور تھا بے شک تھے پچاس ہی لوگ کراؤڈ میں لیکن شور کافی تھا یار مطلب بلکل ہی خالی سٹیڈیوم یار مطلب کریچی والوں یہ تو نہیں کرو نا مطلب کرکٹ واپس آئیے تو کچھ تو مطلب کہ آپ اس کو اپنے ہوم گراؤنڈ میں جو ہے وہ سپورٹ کرو کرکٹ کو یار اب بات کرتے ہیں پہلے ٹیسٹ کی ذرا اوپر سے آتے ہیں مطلب پہلے دن سے آتے ہیں پہلے دن ہی پاکستان کے اپنرز نے سٹمپ آؤٹ ہو کر ورلڈ ریکارڈ بنایا پہلی دو وکڑز سٹمپ آؤٹ ہو گئی اس کے بعد تقریباً اٹھالیس پر ہمارے کوئی تین آؤٹ ہو چکے تھے تب تک تو بڑی کوئی نازک صورتحال تھی بھئیہ اس کے بعد سعود بھئیہ نے کوئی اچھی اننگ کھیلنے کا سوچا اور بائی سکور کر کے ہتم بائے ٹاٹا مطلب اچھی اننگ کھیلی نہیں صرف اچھی اننگ کھیلنے کا سوچا تھا لیکن صرف بائی سکوری کر سکے پھر بابر جانی نے آ کر میچ کا سارا بلڈن اپنے کندوں پہ اٹھایا اور ایک اچھی اچھی کا مطلب آؤٹ سٹینڈنگ اننگ کھیلی یار حبیبی کیا ہی کوئی زبردست اننگ کھیلی ہے کل بابر بھئیہ نے بابر بھئیہ کی کل کی سینچری دیکھ کر مو سے صرف ایک ہی بات نکل رہی تھی کل زنگی کا واحد منڈے تھا جو منڈے کم اور سنڈے زیادہ لگ رہا تھا صرف اس بندے کی اچھی اننگ کی وجہ سے یہی یہی وہ اننگ تھے جو سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے اندر کا ایک کیڑا ابھی بھی موجود ہے اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بابر آزم کی پرفارمنس کچھ حاص نہیں ہے مطلب ابھی بھی ہم کوئی زیادہ امپریس نہیں ہوئے اتنی اچھی کوئی امپریسیو اننگ نہیں تھی بابر کی چھکا مار کے بے شک اس نے سنچری کی اپنے ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں لیکن وہ مزہ نہیں ہے پتہ نہیں کیوں وہ مزہ آئی نہیں رہا بابر کی اننگ دیکھ کر بھائی سب اگلے نے اس سال میں سب سے زیادہ سکور کیا اور ایزے کیپٹن بوٹ سے ریکارڈز بریک کی ہیں لیکن پھر بھی بابر مطلب وہ لیول نہیں ہے بابر کا بابر آزم کی جو ٹیسٹ کی ایوریج ہے وہ اس وقت ویرات کولی سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اتنی زبردست مطلب کے ٹیسٹ پرفارمنس ہے بابر آزم کی اس وقت اور اس کے علاوہ ورلڈ کرکڑ میں کسی نے بھی اتنی ففٹیز اور سکورز نہیں کیا ایک سال میں جتنا بابر آزم نے کیا ہے بابر آور ٹیکس ریکی پونٹنگ ویڈ ہیز ٹونٹی ففت ففٹی پلاس سکور ان ٹونٹی ٹونٹی ٹو اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ہنڈریٹ ہیں وہ دو ہزار بی سے لے کر ابھی تک تیرہ بابر آزم کی ہیں کولی روحیت اور راہل کے نو نو ہیں اور اس وقت تقریباً کوئی چار پلیئرز ہیں جن کی ٹیسٹ میں ایوریج ففٹی پلاس ہے اور ان میں سے ایک بابر آزم ہے اے ہی کچھ ہوندے اور کی بھی اگلا گراؤنڈ ویڈ جا کے کوئی دو چار بندے پھڑکا دیا ہے کوئی دو چار بندوں کو مار دے بلے سے سر کھول دے کسی کا تب آپ مانو گے کہ یار کیا زبردست قسم کی پرفارمنس کی ہے بابر آزم نے اے ہی ہوندے اور کی کروی امپیر دا سر کھول دے ہوتا ہے گراؤنڈ ویچ تاہت اسی کہو گے کہ یار کیا زبردست ایننگ کھیلی ہے بابر نے انفیکٹ جو ابھی ٹیسٹ میچ چال رہے ہیں آپ اسی میں اس بندے کی کنٹریبوشن دیکھ لو اگر وہ بندہ اس وقت وکٹ پر نہ رکھتا وہ بھی آؤٹ ہو جاتا اچھا نہ کھیلتا تو شاید آج ہم تین سو بھی نہ کر پاتے ہاں تو بھئی آہرکار عوام کی سنی لی انہوں نے لاسٹ ٹائم جس بندے کو سکوارڈ میں رکھا ہوا تھا اس دفعہ پلائنگ 11 میں بھی لے لیا اور اس کے بعد ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں کیا ہی کوئی زبردست ایننگ کھیلی ہے ہمارے کپتان سرفراز احمد نے یار میں تو کہتا ہوں کہ پی سی بی کے آفیس میں نہ صرف ایک کمپیوٹر رکھو جس میں ٹویٹر پر نہ ووٹ کروالیا کرو کہ کس کس کو کھلانا چاہیے کس کو نہیں کیونکہ ویسے بھی عوام ہی بتا رہی ہوتی ہے کہ بھئی اس جگہ پر یہ پلئیر فٹ آئے گا اور یہ اچھا پرفارم کرے گا اس کو نکالو اس کو یہاں پر رکھو یہ بالر رکھو یہ بیسٹ مین رکھو اہم ہی اتنا پیسہ ویسٹ کرتے ہیں یار کب سے رولا ڈالا ہوا تھا عوام نے کہ اسے کھلاو اچھا کھیلے گا کیونکہ یہ بندہ پریویس کسی ٹرافی میں بہت اچھا پرفارم کر کے آیا ہے لیکن نہیں بھئی ہم کیوں سنیں عوام کی ہم کیوں مانیں عوام کی ہم تو اپنی کریں گے یا ٹھیک آپ اپنی مرضی کرو لیکن کسی سنسیبل بات میں اپنی مرضی کرو کچھ سنسیبل فیصلے کرو تب عوام کو بھی سمجھ آئے کہ ٹھیک اگر آپ اچھے فیصلے کر رہے ہو تو بے شک آپ اپنی مرضیاں کرو ایک پلئیر آپ سلیکٹ کرتے ہو اس کو اتنی کرکٹ کھلاتے ہو اتنی کھلاتے ہو کہ جب تک وہ انجرڈ نہ ہو جائے اگر رزوان سے نہیں صحیح کھیلا جا رہا تو بھئی سرفراز کو موقع دے دو ہوتا ہے یار اکثر ہوتا ہے کہ پلئیر آفٹا فارم چل رہا ہے دوسرا پلئیر اچھا کھیل سکتا ہے اس کی جگہ تو اس کو لے کے آؤ کبھی بار بندے کے ساتھ منٹلی ایشو بھی ہوتے ہیں منٹلی جو ہے وہ بندے کو سکون چاہیے ہوتا ہے ریلیکس چاہیے ہوتا ہے کبھی کبھی ایک پلئیر آفٹا فارم ہوتا ہے اسے فارم میں واپس آنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے کسی نے خود تو نہیں کہنا نہ کہ میں نہیں کھیلوں گا میچ یار میں نہیں کھیلوں گا وہ تو بندہ ہر دفعہ ٹرائی کرتا ہے کہ یار ہوپفولی نیکسٹ میچ میں میں اچھا پر فارم کروں لیکن ہمارے بورڈ کو چاہیے کہ بھئی رزوان سے اچھا نہیں کھیلنے ہو رہا تھا سرفراز کو لے آتے تو ہو سکتا ہے کہ جو ٹیسٹ سیریز ہماری انگلینڈ کے ساتھ ہوئی ہے اس کی آخری میچ کے ریزرٹس جو ہیں وہ کچھ اور ہوتے لیکن جو بھی کہو یار سرفراز بھائی فٹ اگزیمپل ہے ان بندوں کے لیے جو شوز میں بیٹھ کر بس باتیں کرتے تھے اور دوسرے پلیئرز پر پرسنل اٹیک کیا کرتے تھے ادھر سرفراز بھائی اپنی محنت کرتے رہے اور چانس ملتے ہی اپنی فارم دکھا دی مطلب موقع پہ چوکا وقت وقت کی بات ہے ایک ٹائم تھا کہ ہم سب اس بندے سے تنگ تھے اور کہا کرتے تھے کہ نکالو یار اس کو کیونکہ تب اس بندے کو بھی فارم میں واپس آنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا جیسا کہ اب رزوان بھائی کو ٹیسٹ کی فارم میں واپس آنے کے لیے ٹائم چاہیے پہلے دن کوئی تقریباً تین سو ستنہ پر ہمارے پانچ آؤٹ تھے اور سٹمس ہو گیا تھا ہم تو امید لگائے بیٹھے تھے کہ بابر بھائی ڈبل سینچری کریں گے لیکن دوسرے دن بابر بھائی کی ایننگ شروع ہوتے ہی ہتم ہو گئی لیکن ان سب کے بعد ایک اور بندہ اپریسیشن ڈیزرو کرتا ہے اور وہ ہے آغا سلمان یار کیا آؤٹسٹینڈنگ کلاسیکل ایننگ کھیلی ہے کیا بات ہے یار قسم سے مزہ آگیا ایک میچ میں اتنی امپروومنٹ ہماری ٹیم کی ٹیسٹ میں نظر آ رہی ہے کہ میں کہتا ہوں لوی یو ہو گیا یہ ہوتی ہے ٹیم فائٹ ہمارے پلیئرز بھی بات سے ہیں قسم سے جب کھیلنے پر آتے ہیں تو ایسا کھیلتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا اور جب برا کھیلتے ہیں تو بس پھر نہ ہی پوچھو دوسرے دن کی وکڑ نے کافی حد تک مایوس کیا کیونکہ بال بالکل بھی نہ اندر ہو رہی ہے نہ ہی باہر ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے بالرز کافی مشکل میں ہے سپن والا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے باس بالکل بھی بال سپن ہو ہی نہیں رہی اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتی ہوئے نیوزی لین والوں کا تقریباً کوئی ڈیڑھ سو ہو چکے اور زیرو وکڈ ہے بھی تا اور سننے میں آرہا ہے کہ ادھر مکی آرثر بھئیہ نے ہیڈ کوچ بننے کے لیے مرحبہ کہہ دیا ہے پی سی بی کی آفر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے بابر آزم کو سٹار بنانے میں اور عمر اکمل کو زلیل کرنے میں اس بندے کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے عمر اکمل کے کوئی ذرا چانسز تھے ٹیم میں واپسی کے لیکن اب تو وہ ایسے گم ہو گئے ہیں جیسے آج کل اسلام آباد میں دوپ گم ہیں نئے پی سی بی چیئرمین کی ایک بات اچھی یہ ہے کہ یہ بندہ فارنر کوچ کے حق میں ہے ایڈوانس کرکڑ کے لیے بھئیہ فارنر کوچ جو ہیں وہ بہن ضروری ہیں دوست ہمارے ایشیا کے نمبر ون بیسٹ مین کو آج کل پتا نہیں کیا ہو گیا مطلب بائی ساب ریسنٹلی آؤٹ ہو کر اس بات پر کلہ کھا گئے تھے کہ یہ مجھے آؤٹ کر کے سیلیبریٹ کیوں کر رہے ہیں خود بائی ساب باؤنڈری پر بھی ہوں تو بازو اٹھا کر اگریشن کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ادھر ذرا بھی برداشت نہیں کر سکے آؤٹ کر کے سیلیبریٹ کرنا بالر کا حق ہوتا ہے یا تو ہو نا کہ وہ اگلے بندے نے آپ کے ساتھ بتمیزی کی ہو یا کچھ کہا ہو آپ کو اب ایسا تو نہیں ہوگا نا بائی ساب کہ ہر بندہ آپ کی طبیعت اور موڈ کے حساب سے سیلیبریٹ کرے کہ اوے بھائی دیکھو میرا موڈ آف ہے اگر آپ آؤٹ کر کے مجھے خوش ہوئے تو میں دوبارہ مطلب کھیلوں گا میں آؤٹ نہیں مانوں گا وہ ہوتا ہے نا گلی کرکڑ میں جس بچے کا بیٹ اور بال ہو وہ کہتا ہے کہ بھائی میری مرضی چلے گی آؤٹ ہو کر بھی وہ نہیں مانتا کہ بھائی میں آؤٹ ہو گیا ہوں اور دوسری باری بھی وہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے کولی بھائی بھی یہی سمجھ بیٹھے ہیں ہر کونی برا ٹائم چل رہا ہے اس بندے کا اچھا ٹائم بھی آئے گا ہوتا ہے یار ایسا ہو جاتا ہے اکثر جب بندہ خود کو اتنا بڑا پلیئر کنسیڈر کرے اور اچھا پرفام نہ کر پائے تو ہوتا ہے ایسا کونی اتنی بڑی بات نہیں ہے کونی رولا کوڑے منٹل ایشو چل رہے ہیں بندے کے ٹھیک ہو جائے گا اور ادھر شادی کے بعد حارس بھائی جو ہیں وہ بلکل ریکورڈ ہو چکے انجری سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم او ڈی آئی سیریز میں نیوزی لینڈ کے حلاف پیش پیش ہوں گے مطلب پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے ہم اپنی حدمات سار انجام دیں گے نیوزی لینڈ کے حلاف او ڈی آئی میں ہر دیکھتے ہیں تو یار آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو بیل آئیکن کو دباہ دو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور ہاں چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے میری جان ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں لو یو آل